بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ میزان بینک کا جو ٹیسٹ ہونے لگا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ میزان بینک کے جو کیشر بیج کے اوپر جو ٹیسٹ کی ریکوئرمنٹ کیا ہوں گی ٹیسٹ کس ٹائپ کا ہوگا انوائرمنٹ کیا ہوگا اس کے اوپر ہم بیسکلی ڈسکس کریں گے آج کیونکہ اس کے ای میل آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ابھی سے کہ جو جو لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا میزان بینک کا شر بیج دو ہزار بائس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو ان کی ای میل آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ایسی میں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہوپ سو یہ ریپ اپ ہو جائے گا اس کے ویک پندھنا ڈیٹھ تھا اس کے بعد یہ ٹیسٹ آپ کو اناس کر دے جائے گا اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنا ٹیسٹ ڈک کریں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیسٹ ہوگا کس ٹائپ گا ٹیسٹ کے جو بیسک فیچر ہیں ان میں نمبر ون آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں میتھمیٹیکل ہوگا جنرل نالج ہوگا میتھمیٹیکل میں ہوگا کہ جیسے کوئسٹن ہوتے ہیں فارمولے ہوتے ہیں انٹرسٹ بیس فارمولے ہوتے ہیں کمپونڈ کا فارمولہ ہوتا ہے اس طرح کے فارمولے آپ سے پوچھے جائے گا دوسرا آپ سے پوچھے جائے گا جنرل نالج کے بارے میں چار پانچ کوئسٹن ہوں گے دس کوئسٹن کر لیں جنرل نالج کے کوئسٹن ہوں گے کہ پاکستان کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں پاکستان سے باہر سے بھی ہو سکتے ہیں اس ٹائم جو کنٹری کے دنیا کے حالات حالات حضرہ کرنٹ افیر یکرین کی پوزیشن سعودی ریلیشنز پاکستان امریکہ ریلیشنز چینہ کیا کرنے جا رہا ہے اس طرح کی چار پانچ کوئسٹن آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے بعد اگلا جو کوئسٹن آپ سے پوچھا جائے گا وہ پوچھا جائے گا انگلیش کا بارے میں پوچھا جائے گا انگلیش کے نٹس کے اوپر انگلیش کے ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ خالی جگہ فل کر دیں جناب یہ آپ پیکن چول کر دیں فارم اپلائے کرتے ہیں کونسی فارم اپلائے ہوگی ایکٹیوائز پیسے وائز کا کوئسٹن آ جائے گا انگلیش کے انانموس اور انٹونموس جو ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے تو اس طرح کا یہ کوئسٹن ایک پوچھا جائے گا اس کے بعد اگلا جو کوئسٹن اگلا جو پورشن ہوگا وہ کوئسٹن آپ سے ہوگا جو اس کے بارے میں جس کو ہم کاؤسٹ کے بارے میں کہتے ہیں کاؤسٹ کاؤنٹن کہہ لیں سٹائٹس کہہ لیں تو اس کے سٹائٹ کاؤسٹ کاؤنٹن کے لیٹی کوئسٹن ہو جائے گا کہ یہ بندہ اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے تو اتنی سپیڈ میں پہنچتا ہے تو اس کا نیٹ ٹیو کیتنا ہوگا اس طرح کے جو پیسٹن آپ کو جو ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر بھی بکسیوں پر مل جاتے ہیں جیسے انٹیس میں کنکٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ایکسٹ اینڈ والا پورشن ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے یہ کلک کر سکتا ہے آپ کو جو آپ دینے کے لیے اور جو آپ نان دینے کے لیے تو یہ ہے اسلامی بینکنگ اسلامی بینکنگ کے اوپر جنرل بینکنگ کے اوپر کوئسٹن ہوں گے کچھ اور اس کے بعد نیکس پاورٹ جو چلیں گے وہ اسلامی بینکنگ اوپر کے چلیں گے کہ اسلامی بینکنگ کیا ہے اسلامی بینکنگ کا مطلب کیا ہے اسلامی بینکنگ کس طرح ہوتی ہے اسلامی بینکنگ کے کیا پروز و کونز ہوتی ہیں اس میں شریعہ کیا ہوتا ہے شریعہ نے کیا علاو کیا ہوا ہے اسلامی بینکنگ پروڈکٹ کس طرح کے ہو سکتے ہیں مداربہ مشارکہ مصابعہ اس کو آپ نے دیکھ کے جانا ہے سلام استثناء کے اوپر بھی کوئی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائیں گے اس کے بعد کارز کی ڈیفنیشن کارز کیا ہوتا ہے اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ میزان بینک کا شریعہ بورڈ ہے اس کا کوئی بورڈ ٹائپ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا گورننگ پر بارے پوچھا جائے گا یہ کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کوئی دیفرنٹ پوچھا لیں گے آپ سے تو اس طرح کے آپ سے کوئیسٹن پوچھے جائیں گے کہ آپ سود کہاں پہ حرام ہے سود کی مماند کہاں کہاں آئی ہے سود کیا ہوتا ہے اس طرح کے کوئیسٹن آپ سے اسلامی بینکنگ کے بارے پوچھے جائیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جتنا بھی ٹائم آپ نے لگانا ہے وہ جو دوسرے کوئیسٹنز ہیں ان میں آپ نے اپنا منیموم ٹائم کر کے آپ نے اسلامی بینکنگ پر ٹائم دینا بھی لکھیں آپ کوسش کرنی shred instant ہوگاشا پہ چکardتوں آپ کو جائے گا اسٹرین اسلامی بینکوں کو خالی جگہ آپ سے پوچھ جاتی ہے آپ کمٹ سکتیں آپ نے جو دوسرے BET دوسرے treating سیکشن آئے ایک تو اس کی تیاری کر کے جانا ہے اس کی تیاری جو ہے میزان میں کی ویب سائٹ پر آپ کو موٹیر مل جائے گا اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کی ساملیار بھی مل جائیں گے سامل بنگا پورا کونسپ بھی آپ کو کر مل جائے گا اب وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی تیاری کر سکتے ہیں اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا انٹرگوک سوری آپ کا ٹیسٹ کلیر ہونے کے لیے اچھا یہ پوچھتے ہیں وہ موسٹی لوگ کے کن کن کو سیکھ کریں گے سیکھ کریں گے جو اوپر والے تھرٹی فائیو لوگ انہوں نے لینے ہیں اب جو اوپر والے تھرٹی فائیو لوگ ہوں گے وہی آپ نے پک کر لینے ہیں تھرٹی فائیو پوزیشن تھے تھرٹی فائیو اوپر والے لوگ لینے گے اب یہ نہیں ہوگا تو اسے نیچے والے یا جس کی سی ڈوین ہے بی ڈوین ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا جو اڈوین ہے اور جن کا بہت اچھا ٹیسٹ جا رہا ہے وہ اس کو ڈیفنیلی پک کریں گے مطلب کوئی بھی کسی بھی لیول کے کسی کا سی یا بی ڈوین ہے کسی بھی ڈسپلن میں تو وہ نہیں ہوگے اور اس کے بعد اگلہ آپ کے انٹریو ہوگا تو انٹریو میں آپ نے اپنا انٹریس شو کرنا ہے اس کو کننس کرنا ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسلامیک بینکن کے وجہ سے اسلامیک بینکن کے وجہ سے اس لیے آ رہا ہوں کہ محسوس سے جان ٹھوڑنا چاہتا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام کے تحت ایک بینکنگ ہو سکتی ہے اگر آپ یہ پوائنٹ کریں تو آپ انٹریو میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں جزاکاللہ و خیرہ